موسیقی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کے سب کینسیرین ہیں اور جن کو اپنی ڈیٹ او پر نہیں پتا وہ اپنے نام کے حروف سے بھی جان سکتے ہیں کیا وہ کینسیرین تو نہیں جن کے نام کے حروف ہے اور ہے ہیں وہ بھی کینسیرین ہیں میں یہاں پر بات کرنے جا رہا ہوں چار اکٹوبر سے لے کے دیس اکٹوبر کے درمیان تک کہ کینسیرین کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا کینسیرین کا یہ ہفتہ کن معاملات میں بہتر ہے اور کن معاملات میں اتیاد برطنی ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ انفومیشن ملنے والی ہے اس ہفتے کی کینسیرین والوں کا یہ ہفتہ ویسے تو بہت زیادہ بہتر ہے اگر آپ کوئی اندرون ملک میں سفر کرنا چاہتے ہیں کہ سیرو تفریق کے لیے جانا چاہتے ہیں اس لحاظ سے بہتر ہے مال اور دولت کے لحاظ سے بہتر ہے اور یہ ہفتہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی دلی امید بھی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس ہفتے میں اس ہفتے میں آپ کا لک فیکٹر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری آپ کے فائی فاؤس میں ہیں اور مرکری فائی فاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے حاکم ستارے کے ساتھ بھی اچھی نظر بنائے گا یہ کب اچھی نظر بنائے گا چار اکٹوبر دو ہزار بیس کو رات کو آٹھ بچ کے پنتالیس منٹ پر جب مون سائن آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا اور فرسٹ ہاؤس میں آنے کے بعد آٹھ سے دس گھنٹے بعد جب یہ آپ کے فائی فاؤس کے ساتھ اچھی نظر بنائے گا اس وقت جو لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا جو لوگ شو بیس میں کام کرتے ہیں ان کو شو بیس میں کوئی ریزل نہیں ملوا یا جو خیلوں کے مدان میں یا جو لوگ امتحان دینا چاہتے ہیں یا جو لوگ اپنی قسمت ازمانہ چاہتے ہیں جیسے پرائیس بانڈ وغیرہ یا کسی بھی لکی ڈران کے اندر کوئی انہوں نے حصہ لیا وایا ہے تو اس کے اندر ان کو کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے البتہ کینسیرین والوں کو جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں ان لوگوں کو اب شادی شدہ معاملات کے اندر اتنی زیادہ ہیڈل نہیں آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زہول ان کے ساتھویں گھر میں سیدھا ہو چکا ہے اور وہیں پہ جوپیٹر بیٹھا ہوئے ہیں جو لوگ شراکتی بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر رہے گا اس سے پہلے یہ دو ستارے رجت میں تھے ایک تیرہ ستمبر دو ہزار بیس کو سیدھا ہوا اور ایک انتیس ستمبر دو ہزار بیس کو دوسرا ستارہ ان کے ساتھ میں گھر میں سیدھا ہوا جس کی وجہ سے ان کو شراکتی معاملات میں بھی بینیفٹ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر انہوں نے کئی پیسہ لگایا ہے تو ان کو انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ پیسہ ملنے کی امید ہے وہاں سے ان کو کامیابی ملنے کی امید ہے یہاں پر میں کینسیرین والوں کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں پرائیبر سیکٹر میں کام کرتے ہیں اس ہفتے میں ہفتے کے جو لاس کے دو دو دین ہیں اس میں ذرا بڑی اپنی احتیاط کریے گا اور مطاعت رہیے گا ورنہ آپ کی عزت کے اندر فرق بڑھ سکتا ہے آپ کی جاب کے اندر کوئی نہ کوئی خطرہ آ سکتا ہے جو کینسیرین والے اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہے یا وہ کسی نتیجے کی وجہ سے پریشان ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے اور وہ کسی نتیجے کی وجہ سے پریشان ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اتوار والے دن کسی بھی سورک کرر کی چیز کا صدقہ لازمی دیں ایک اتوار کو صدقہ دیں اور ایک منگل کو صدقہ دیں منگل کو آپ ایک انڈے کا صدقہ لازمی دیں یہ دو دن آپ نے لازمی کینسیرین والوں نے صدقہ دینے ہیں اگر آپ گورمنٹ شیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا پرائیبر شیکٹر میں کام کر رہے ہیں کہیں آپ ملازمت پر ہیں تو آپ نے یہ ضرور صدقہ دینے ہیں اگر آپ کا اپنا کاروبار بھی ہے تو پھر بھی آپ یہاں پر یہ ضرور صدقہ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مریق آپ کے دسویں گھر میں جو بیٹھا وہ ہے اس کی پوزیشن اس وقت خراب ہے وہ رجت کے اندر ہے وہ اپنی طاقت کو کھو چکا ہے اس لیے اس طریقے سے آپ کو اب وہ بینیفرٹ نہیں دے گا لیکن البتہ اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی آپ کی دلی امید پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ہفتے کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو لاسٹ کی جو ڈیٹ دو دن ہے ہفتہ اور اتوار اس میں اپنی کیئر لازمی کیجئے گا باقی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر یہ ہفتہ ہے اس ہفتے کے اندر آپ کو کئی نہ کئی سے غیبی مدد بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کئی نہ کوئی سے آپ کی مدد بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جو لوگ اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر رہے گا کوئی بیرون ملک کے معاملات میں ان کی پیش رفت آگے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے آپ اپنے سٹولجر نئی مرمان صدیقی کو اجازت امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیے ہوگی اس میری ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ